نار مرضی کا تصور ان کا الگ ہے کشمیر کا الگ ہے اس سرزمین میں ابھی خون بہتا جا رہا ہے معصوم لوگوں کا یہ اتنے بڑے افسر تھے لیکن معصوم تھے انوشن تھے تو گولی کا چلنا ہے ابھی اور ان گھروں میں ابھی جس گھر میں جا رہا ہوں میں ان کا اتنا چہیتا بیٹا ینگ انسان جس کو میں ان کی باپ کو بھی جانتا تھا تو اتنا بڑا نقصان ہے اور یہ اسے سبق لینا چاہیے اس گورنٹ کو دلی کی گورنٹ کو کہ کشمیر میں حالات ابھی معمول پر نہیں آئے ہیں اور یہ پرپیگنڈا ہو رہا ہے معمول پر ہے یہاں آ کر دیکھیں کہ کس قدر یہاں انسانی قدر پامال ہو رہی ہیں جن کے ہاتھ میں بندوق ہے آندور کے واقت میں ایک پیشنگوئی کھی گئی کہ ایک وقت آئے گا جب کسی کو نہیں پتا ہوگا مجھ کو کیوں مارا جا رہا ہے یہ وہی زمانہ ہے کہ جن کو کیا پتا ہے کیوں مارا جا رہا ہے یہ تو ایک انوسٹ آدمی تھے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور جس نے مارا اس کو بھی پتا نہیں ہوگا اس کو بندوق پکڑوا دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہہے کہ امن ہو جائے انسانیت بحال ہو جائے ہمسائی کا لحاظ ہو جائے جس طرح ہم ترانے زمانے میں رہے تھے تو کشمیر سارے عالم میں مشہور تھا ہمسائیگی کے لیے انصاف کے لیے اپنے معصوم لوگوں کو غریب لوگوں کو مدد کرنے کے لیے تو وہ سماج پھر آنا چاہیے لگاتار پاکستان جو ہے ان کو سبق لینا چاہیے وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا تو ہندوستان اور پاکستان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دوست ہو جائے لیکن دوستی کی راہیں نکلتے نہیں اس کے لیے ایک بہت سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے کس طرح کا کام چاہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی بھی چلما دیکھیں انیشیٹوی لینا چاہیے ہندوستان بہت بڑا ملک دنیا کا ہندوستان کو کہنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ہمسائی ہے اور پاکستانیوں کو ہمارے ساتھ امن سے رہنا چاہیے باکستانی کا دروازہ کھلنا چاہے ساری گٹن دور ہو جائے گی سماج میں جب تک وہ نہیں ہوتا معصوم لوگ مرتے رہے اور ہم یہ واویلہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے مانگئے کہ ہاں سچا امن ہو ہمسائیگی ہو انصاف ہو برادری ہو اسلام